بدماشوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ آپ پرادی گھٹناوں پر انکش لگانا پولیس کے لئے مسکل ہوتا جا رہا ہے تین بائیک سوار یوکوں نے ایک آبوشن کی دکان میں گھس کر ویاپاری پر دیشی کٹے سے گولی چلا دی گولی لگنے سے گھائل ویاپاری کا اسپطال میں علاج کیا جا رہا ہے وہیں ایک آروپی کو اس تھانی لوگوں کی مدد سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے چھترپور میں اپرادیوں کو پولیس کا خوف نہیں رہا یہاں بدماش آئے دن کوئی نہ کوئی اپرادی گھٹنا کو بے خوف انجام دے رہے ہیں معاملہ راجنگر کے بجار اسٹیت سونی محلے کا ہے جہاں پرانی رنجش کے چلتے تین یوکوں نے سونی چادی کے آبوشن بنانے والے مہندر سونی کی دکان میں گھس کر دیشی کٹے سے مہندر کو گولی مار دی گولی مہندر سونی کے بائے کندھے کے نیچے لگی جس کے بعد انہیں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے گولی چلا کر حملہ وار موٹر سائیکل سے بھاگنے لگے تو مہندر کے بھائی راجنگر نے حملہ واروں کو روکنے کی کوشش کی جس سے حملہ واروں کی موٹر سائیکل گر گئی اور اس میں سے ایک بدماش پکڑا گیا ہے اس دوران راجنگر کو بھی چوٹے آئی پولیس نے موٹر سائیکل جب تک کر آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اس میں سے ایک جس میں خائر کیا ہے کیس اٹھا کن اس نے اجازت میں لے لیا ہے اس میں پس آئے کہ اس میں قرآنی بیواد کرتے جو بیواد تھا اس کے تیس میں آ کر کے رنگیس کے چکر میں بدلکل تتخال اس میں کاروائی کی جائے گی اور ہن میں جو دوارو کی ہیں ان کو بھی صرف ان کی گرفتاری سمشت کی جائے گی اور بگت جو دس ورسوں کا ہم ریکارٹ حال رہے ہیں جن کے دوارہ کٹھٹا یا پھر ان ہتھیاروں سے کسی کے وجہ سے دوسروں کو آنی پہنچائے گئی ہے تو ان کی اوپر بھی ہم کاروائی کریں گے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی